بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے کلپلس 1 کا تو اس میں جو آج کا جو ہمارے تین ٹاپکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ویلٹی کل لائن ٹیسٹ پیس وائز فنکشن اور سمیٹری سمیٹری آف فنکشن کیونکہ ہم فنکشن پڑھ رہے ہیں تو ہم فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ سمیٹری آف فنکشن کیا ہے تو پہلے نمبر پر ہم جاتے ہیں کہ ویلٹی کل لائن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ویلٹی کل لائن ٹیسٹ سے مراد آپ ایسے سمجھ لیں کہ بعض اوقات جو ہمارے پاس جو فنکشن ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہمیں کارب دیتے ہیں اس طرح کی کارب ٹھیک ہے یا اس طرح ٹھیک ہے تو ہم کیسے ایڈنٹی فائی کر سکیں گے کہ یہ کارب فنکشنز ہے یا نہیں ہے فنکشن کارب اور فنکشن کارب ڈیٹے کے مطابق تو دے سکتی ہے کہ یہ کس طرح کارب ہے لیکن ہم اگر اس کو فنکشنز میں دیکھیں کہ یہ فنکشنز ہے یا نہیں ہے یا صرف کارب ہیں کیونکہ بعض بات جو ہے ڈیٹا ہمیں کارب اس طرح کی دیتے ہیں کہ وہ فنکشنز نہیں ہوتے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ اگر ہمیں کوئی کارب دی گیا ہے اس گرافیکلی دی گیا ہے تو ہم اس کو کیسے معلوم کر سکیں گے کہ جو ہے نا کارب یہ فنکشن کی کارب ہے یا نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو ڈیفائن کر دوں کہ ولٹیکل لائن ٹیسٹ ہوتا کی رہا ہے تو ولٹیکل لائن ٹیسٹ یہ ہوتا ہے ڈیفائنٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے لئے ایکس plot ہے یہ می کچھ غیب عقاد ہے یہ آیا چیز ہینے yesin Aaa اس کو کیا کہیں گے سکتے ہیں تو a curve in the x-y plane is the graph of a function of f if and only if no vertical line intersects the curve more than once اس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس جو functions ہو تو for example یہ میں functions لے لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک function ہے کیا ہے یہ function a ہے ٹھیک ہے تو ویلٹیکل لائن ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے ایک ویلٹیکل لائن گزاریں ٹھیک ہے تو وہ یعنی کہ x-axis صرف اس پوائنٹ ایک پوائنٹ پر ہی ہی قطع کرے یعنی کہ ایک پوائنٹ دے یعنی کہ x کی value ایک ہے نا تو ہمیں ایک ہی دے یعنی کہ ایک x ہے تو اس کی جو output ہے وہ بھی ہمیں ایک دے تو وہ کیا ہوگا function ہوگا یعنی کہ یہ جو لائن ہے جو functions کا جو قرب دی گیا ہمیں وہ ایک اس کو ایک جگہ پر کٹ کر دی ہے تو لہٰذا یہ قرب جو ہے ویلٹیکل لائن ٹیسٹ پاس کر جاتی ہے لہٰذا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ functions کی قرب ہیں اگر میں اس کو دوسری کوئی قرب بنانا چاہوں جو functions کی قرب نہ ہو تو فارک زفل یہ میں قرب بنا دیتا ہوں یہ قرب ہے ٹھیک ہے تو اس میں ویلٹیکل لائن ٹیسٹ سے مرال کیا کہ ایک ویلٹیکل لائن گزارتے ہیں یہ ویلٹیکل لائن ہے تو اب دیکھیں یہ جو ہے قرب x کے x پر جانے کہ فارک زفل اگر ون ہے تو یہ دو پوائنٹس پر کٹ کر رہی ہے ایک تو یہاں پر کٹ کر رہی ہے اور دوسری یہاں پر یہ تو impossible ہوگا ہے نا کہ ایک تو ایک نمبر ہمیں دو values دے رہا ہے یعنی کہ یہ positive for example یہ ہمارے پاس 5 ہے تو 5 positive 5 بھی دے رہا ہے اور negative 5 تو دے رہا ہے تو function تو اسی طرح نہیں کرتا نا تو لہٰذا یہ جو قرب ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ data کی قرب ہو لیکن یہ functions نہیں ہیں functions functions کو میں معلوم کرنے کے لیے ویلٹیکل لائن کسی بھی قرب کو functions define کرنے کے لیے ویلٹیکل لائن ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا تو لہٰذا یہ اس طرح کی جو قرب ہوتی ہیں تو یہ functions نہیں ہوتی تو جو پہلے میں نے آپ کو بنا کے دکھائی ہے وہ جو ایک ہی point پر یعنی کہ اگر یہ نہ ہو for example یہ وضائیسہ نہ ہو صرف یعنی کہ یہ ہے یہ line ہے یہ صرف ایک point پر ایک ہی نمبر دے تو اس کو کہتے ہیں وہ functions کی قرب ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد جو ہمارا next topic ہے وہ ہے piecewise functions کیا چیز piecewise function piecewise سے بازہر definition سے ہمیں پاتا چال رہا ہے کہ جو functions ہیں ان کو divide کیا گیا ہے تو دیکھیں کہ defined by different formulas in different parts of their domains such as functions are called piecewise defined functions تو اس کی مثال ہم اگر دیکھ لیں کہ ایک ہمارے پاس ایک یہ یہاں سے ایک function آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا function یہ سمجھ لیں یہ ٹھیک ہوگا یہ کیا ہے پیرا بولا ہے پیرا بولا ہے ایک سکوئر اور یہ کیا ہے لینئر functions کیا ہے لینئر functions تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے پیرا بولا ہے یہ ایک functions ہے یہ ایک الگ قسم کا functions ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس لینئر functions ہے جو ہے تو یہاں پر اگر دیکھیں کہ اس کی domain یہاں پر یہ بھی ہوگا تو دیکھیں یہاں سے اس سائٹ پر کیا ہے ہمارے پاس لینئر functions دے رہا ہے graph جو ہے اور اس سائٹ پر کیا دے رہا ہے رائٹ سائٹ پر ہمارے پاس پیرا بولا دے رہا ہے تو اس طرح کی جو functions ہو گیا نا ہم ان کو piecewise functions کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس طرح میں آپ کو ایک لیئر ایک اور بات کر دیں کہ ہمارے پاس اگر دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس پیرا بولا ہو x is equal to y square minus 2 یا x is equal to y square تو اس کا graph جو ہے ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے جس میں y جو ہے وہ independent ہوتا ہے y is equal to x square اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں کہ یہ ولٹیکل لائن ٹیسٹ پاس نہیں کر رہا ہے تو لہٰذا اس سے کیا مراد ہے کہ یہ functions نہیں ہے تو اگر ہم اس کو فارمولے کو موڈیفائیڈ کریں کہ وہ کس طرح ہمارے پاس x is equal to y square ہوتا ہے تو اگر میں اس کو x میں chain کر دوں x independent کر دوں اور y جو ہے اس کو میں dependent کر دوں وہ کیسے اگر میں square root لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ x آ جائے گا x کی square root آ جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا y ہو جائے گا تو اب میرے پاس اس کا کیا بنے جائے گا y is equal to minus square root of x کا graph ہوگا یا پھر positive square root کا square root of x کا graph ہوگا اب میں دیکھوں اس کو اگر میں یہاں پر draw کرنا چاہوں یہ جو الگ ہے یہ ایک الگ function بن جائے گا اور یہ جو ہے یہ جو ہے negative square root کے لئے بن جائے گا اور یہ positive square root کے لئے تو اب یہ دو functions contain کر رہے ہیں یہ جو graph میں بتایا جا رہا ہے تو یہ دو functions contain کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد piecewise ہم نے پڑھ لیا کہ piecewise میں ہمیں ڈیفرنٹ پارٹس یعنی کہ جیسے linear ہو گیا یہ کچھ اور ہے جب آپ آگے پڑھیں گے کہ linear functions power functions square root functions کیا ہوتے ہیں logarithmic functions exponential functions پھر ہم ان کو مزید موڈیفائیڈ جو ہے piecewise functions کو details کے ساتھ discuss کر لیں ابھی تک یہی definitions آپ سمجھ لیں کہ piecewise سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک سے دو ایک سے زیادہ قسم کے functions ہوتے ہیں functions کے graphs ہوتے ہیں تو ہم ان جو functions جیسے linear functions یہاں تک ہے آگے اس کے ساتھ ترہ بلائے اس طرح ہم ان کو define کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس piecewise functions ہو جاتے ہیں تو اسی طرح دیکھیں یہ piecewise functions اسی طرح ہو جاتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں یہ piecewise functions کی نسائل ہو جاتے ہیں تو اس گو گیا اس کے بعد ہمارا جو topic ہے وہ symmetry of functions تو symmetry of functions میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں ایک اور concept ہو جاتا ہے even اور odd functions کا تو پہلے ہم پڑھیں گے کہ even functions کیا ہوتے ہیں اور پھر odd functions کیا ہوتے ہیں پھر ہم ان کو graphicalی دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا پھر ہم اس کو book سے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح book والے نے represent کیا تو پہلے جو ہے if a function f satisfies f of minus x is equal to f of x یعنی کہ اگر ہم x کو negative کر دیں پھر بھی ہمیں وہی function دیں وہ even function ہوتا ہے یعنی کہ اس کی pool domain پر define ہونا چاہیے تو وہ even function ہوگا تو اگر ہم graphicalی اگر اس کے دیکھیں تو ہم کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ even function دیں تو geometric significance of an even function is that its graph is symmetric with respect to y axis this means that if we have plotted the graph of graph or axis greater than zero we obtain the integral graph simply by reflecting this portion about the y axis of a function وہ کس طرح کہ یہ میرے پاس ایک graph ہے تو یہ even function دیں تو اگر میں اس کو y axis کے reflect کر دوں یعنی کہ بلکل اسی طرح ادھر بھی بنا دوں تو یہ کیا ہو جائے جائے یہ کیا ہو جائے گا یہ symmetric function symmetry بھی satisfy کر رہا ہے کس کی even function کی یعنی کہ اگر one پر دیکھیں one ہے negative one پر بھی one ہونی چاہیے تارہ بولا تو اس کی تارہ بولا جو ہے یعنی کہ x square والے جو ہیں یہ always even number تھے کیونکہ secure positive کر دیتا ہے negative کو جہاں پر اس طرح کے question آ جائے یعنی کہ 3 آ جائے cube آ جائے کیونکہ یہ پھر negative ہو جائیں گے وہ odd function ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد ہے odd function if f satisfies f of minus x is equal to minus f of x for every number x in its domain then f of x called an odd function and the graph of an odd function is symmetric about the origin if we already have the graph of f or x is greater than we obtain the inter graph by creating this portion through 180 degree ٹھیک ہو کیا about the origin تو دیکھیں اگر میں یہی میرے پاس ایک graph کی دیا گیا ٹھیک ہے یہ گیا تو اگر میں اس کو اگر odd بنانا چاہوں ٹھیک ہے اگر odd کی سمیٹریش ہے فارج ہے میرے پاس x cube ہے یہ کیا تھا x square تھا تو اس کو پہلے میں یہاں پر reflect کیا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا 90 کے لئے آسر جائے گا اور پھر جب میں اس کو دوبارہ reflect کروں گا third quadrant میں تو وہ یہ اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا cube کا graph ہو جائے گا اور ہم اس کو odd function دیں گے تھوڑا اس کو اگر ہم mathematically دیکھیں کہ odd functions or human functions کس طرح work کرتے ہیں کہ for example اگر f f ہے تو میرے پاس ایک function f ہے کہ x square ہے ٹھیک ہے تو اس میں x کی جگہ میں اگر x منس x put کر دوں تو کیا یہ ہوگا یہ منس x put کیا تو اس سے جب سکیئر لیں گے تو وہ ہمارے پاس ویسے ہی x x سکیئر دے گا یہ کیا ہو جائیں گے even even فنکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے odd functions ہوں گے odd function میں کیا ہوتا ہے odd function میں f فنکشن کی ڈیفن فنکشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے اور یہ جو ہے x سکیئر جو ہے یہ even functions کی ڈیفنیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے اور اس کی جو graphical representation ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح یہ work کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں اس کو کیسے ریپرینٹ کر رہا ہے تو دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک graph ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک original graph ہے اگر ہم اس کو reflect کر دیتے ہیں along y axis تو وہ ہمارے پاس اس طرح parabola بنا دیتا ہے یعنی کہ بالکل same size اور لحاظ سے opposite side پر y axis کے لحاظ سے جب ہم اس کو reflect کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا even function ہوگا اور اسی طرح جب ہم odd functions کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کو 180 یعنی کہ ادھر بھی گمات اس side پر reflect کرتے ہیں پھر اس side پر تو یہ 180 ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے کیا ہمارا ہو جاتا ہے odd function تو کچھ examples ہیں یہ examples دیکھ لیتے ہیں کہ x f of x is equal to 5 x fifth f کی پاور 5 ہے اور پلاس x ہے تو اس کو جب ہم minus x put کریں گے تو کیونکہ یہ odd value ہے تو ہمیں negative دے گا اور یہ بھی odd value ہے power 1 جو ہے odd ہے تو یہ بھی لہاظ سے جب minus کامل لیں گے تو یہ ہمیں minus f of x دے گا تو لہاظ سے یہ کیا ہو جائے گا odd function ہو جائے گا اسی طرح g of x is equal to 1 minus x q fourth تو کیونکہ یہ x power even ہے تو جب ہم minus x کو ٹھنگ لیں گے تو وہ ہمارے پاس exact جیسے function تھا اسی طرح دے دے گا تو اس میں کوئی changing نہیں آئے گی تو وہ ہمارے پاس even function ہو جائے گا کچھ اس طرح کے بھی یہ تو ہو گیا even simple کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ odd بھی نہیں ہوتے ہیں نہ ہی odd ہوتے ہیں نہ ہی even ہوتے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے h of f of x x 2x minus x square ہے جب ہم اس میں minus x put کرتے ہیں یہ تو minus دے دے گا minus 2x اور یہ ہمیں positive دے دے گا تو یہ اس طرح کے جو functions ہوتے ہیں وہ ہمارے نہ ہی even functions ہوتے ہیں نہ ہی odd functions ہوتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہمارے آج ہم نے یہ ہی پڑھا ہے کہ ویلٹیکل لائن تیسٹ اور piecewise functions symmetry of functions I hope اس کے ساتھ ہم جب ہمارے topics clear ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے culp list کے questions بھی کریں گے انشاءاللہ تو I hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی question ہے تو آپ comment box میں بھی کر سکتے ہیں اور میرا whatsapp number بھی ہے اگر online پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے جو ہے اگر آپ کو کوئی assignments وغیرہ میں مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ مسئلہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ I will help you تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں comment بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ inspiration ہو اور میں مزید 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 کی quality اور بہتر سے بہتر سمجھا سکھوں آپ کو جزاک اللہ خیر